السلام علیکم بیوز کیا حال ہے کیونکہ آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے خیلیت سے ہوں گے مرہا آپ کو اپنی زمان میں رکھے جی تو بیوز آج ہم بنا رہے ہیں آلو کے کٹلٹس آلو کے کٹلٹس بنانے کے لئے ہم نے تقریباً آدھا کلو ہم نے آلو لے لیا ہے جنہیں ہم نے بوائل کر کے رکھ لیا ہے اب اس کو ہم نے پل آف نہیں کیا ہے چلیں ہم اس کو ریڈی کرتے ہیں اس کو پل آف کرتے ہیں جی تو ہم نے یہ آلو کو پل آف کر لیا ہے اب ہم اس کو کریں گے فوق کے مدد سے میش جی بیوز یہ ہمارا میش ہوگی اچھے طرح سے ہم نے اسے میش کر لیا ہے اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں آدھا سپنہ چکن پاؤر ہز بزرورات کاری مرچ نماغ خد ہز بزرورات ہز بزرورات ہز بزرورات ہز بزرورات اور ایسی آرگوز روز موسیقی 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 تاکہ موسیقی کٹلٹس بنانے میں یہ ٹوٹے نائیں تو اس کو ہم نے نکالا ہے فریج میں سے فریج میں سے نکالنے کے بعد تھوڑا سا سخت ہوگی ہے اچھا ہوگیا ہے اس کو ہم کر رہے ہیں اب میکس اور اس میں جائے گا ہم اس میں ڈالیں گے آدھی گھڑی آدھا کلو آلو ہے تو آدھی گھڑی ہم اس میں ڈالیں گے دھنیا ہم اس میں ڈھنیا آٹ کر دیں گے دھنیا آٹ کرنے کے بعد دو بڑی ہم نے ہری مرچے لیے ہری مرچے ہم اس میں آٹ کر دیں گے ہری مرچے آٹ کرنے کے بعد آپ اس کو ہاتھ سے مکس کریں گے تاکہ سب چیزیں اچھے سے ہماری اس میں مکس ہو جائے اب ہم اس میں اپنے بنائیں گے چھوٹے چھوٹے سے کٹلٹس ہم اس کو کٹلٹس بھی بول سکتے ہیں اور آلو کے کباب بھی بول سکتے ہیں اور اس کو ہم کباب کی شیب میں ایسے ایسے کر کے ہم اس کو یہ شیب دے دیں گے یہ دیکھئے اس کو ہم بڑا پیارا سا کباب کی شیب میں اس کو بنائیں گے یہ دیکھئے کتنا پیارا سا یہ کباب بن گیا ہے جی تو جناب ہمارے کٹلٹس دیکھئے بن کا تیار ہے وہ خوبصور شیب آئی ہے اس کے بلکل کباب کی طرح آپ نے شیب دیں گے اور اس کے ساتھ ہم نے رکھا ہے انڈا پھیٹ کر یہ پھیٹا ہے انڈا رکھا ہے ہم کباب کو اس کے اندر کوٹ کر کے پیارا ہمیں جی جناب اب ہم آگئے ہیں اپنے کباب فرائے کرنے کے مناحل پر ہم نے یہ کباب لیا ہم نے اس میں انڈے میں کوٹ کر رہا ہے یہ دیکھئے ہم نے انڈے میں کوٹ کر کے فوق سے ایسے اٹھائیں گے جتنا بھی ہمارا انڈا ہے وہ سارا ہمارا نکل جائے گا اور پھر اس کو ہم فرائے کر لیں گے اسی طرح سے ایک ایک کر کے ہمیں اپنے سارے کباب فرائے کر لیں گے دیکھیں یہ ہمارے گولڈن براؤنزیں ہو گئے ہیں ہم نے ان کو ٹرن کر دیا اور کتنا پیارا سا گولڈن کلر آ رہا ہے یہ ہمارے ہو جائیں گے ہم آپ کو دیکھائیں گے اس کو آپ رائے کے ساتھ سالٹ کے ساتھ روٹی کے ساتھ پراتھے کے ساتھ چاوال کے ساتھ یا آپ کے مرضے کسی چیز کے بھی ساتھ آپ اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں بہت مزے کے بنتے ہیں یمی بنتے ہیں امیزنگ بنتے ہیں آپ کو ٹرائے کریں گے پھر مجھے کمینٹس میں مجھے اپنی رائے بتائیے گا کیسے بنے میرے کباب پھر مجھے